نمسکر ساتھیوں آج ہم بات کریں گے ویہی دوبائی سے ریلیٹیڈ بہت سارے قانونوں میں ویہی نے نومبر میں بتلاو کیے تھے دو ہزار بیس میں سرکار نے کچھ مہتب اندر نے اس لئے لیے ہیں کہ ویہی میں بتاتوں چورہ سی لاکھ کی آبادی کے قریب پوری ورلڈ کے لوگ رہتے ہیں دو سو دیسوں کے الگ لگ دیسوں کے الگ لگ شہنس کرتی کے الگ لگ سماج کو درم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں لیکن ویہی میں جو رہے گا اس کو قانون ویہی کا ہی ماننا پڑے گا کہ آپ کسی بھی دیس کے ہو کوئی دیسوں میں دارو پینہ علاؤ ہے اس دیس میں دارو پینہ علاؤ نہیں ہے لوی ملیشنشپ میں رہنا ہے لیکن وہاں پہ نہیں تھا سراب پینہ وغیرہ وغیرہ الگ لگ درم یا پھر طلاق بہت سارے ایسی چیزیں تھی بتا دوں جو ویہی کی سرطوں کے نصاروں کو چلنا ہوتا تھا سرکار نے ان چیزوں کو دیکھا سوچا سمجھا کہ دو سو دیسوں کے لوگ ان اپنی کنٹریز میں رہتے ہیں اپنے دیس میں رہتے ہیں اور قانون اپنے دیس کا فولو کرنا ایک طرح سے غلط بات ہے جی ہاں تو سرکار نے بہت سارا سوچ سمجھنے کے بعد میں نرنے لیلی عرب امیرات کے جو راشت پتی ہیں بتا دوں سیکھ خلیفہ بن جاید نے سات نومبر کو ایک فرمان جاری کرتے ہوئے توراند برباو سے ان آدیسوں کو لاغو کر دیا پوری وے میں سات سٹیڈ ہے نا وے کے سب کے اوپر لاغو کر دیا ان میں بینیفٹ بہت سارے لوگوں کو سرکار نے بھی ایک دیکھا ہے کہ بھئی یہ جو اپنے ادھکار دیں گے اس سے زیادہ لوگ اپنے دیس میں آئیں گے ٹوریشٹر پڑھیں گے یا پھر الگ لگ اپنے سماج کو درم کو کانون کو ماننے والوں کو نیائے مل پائے گا ٹھیک ہے یا پھر نیویس سکھ زیادہ پہنچیں گے انیویس زیادہ ہوگا اس طرح سے انہوں نے سوچ کے آپ لوگ اپ وے میں رہتے ہیں آپ کو کیا پہلے کیا بینیفٹ نہیں ہوتے تھے اب وے سرکار نے یہ بھی بولا ہے کہ جن کانونوں کو آج تک وے نے دنڈیت کرتی آئی ہے جب کچھ ایسے کام کو اب وے سرکار نے چھوٹ دیتی ہے اپنی برجی ہے بھئی جس طرح سے جاؤ آپ اپنا کام کریں اپنے کانون کے حساب سے لیکن دائرے میں رکھیں یہ نہیں کی چھوٹ ملتے ہی آپ داروپی کے روڈ میں ٹیل لے لگ جاؤ وہ نہیں ہونے والا ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو سالے کے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں فیس بک پیچھ والے پیچھ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز ویڈیو سے ریلیٹیڈ نئی نئی اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیئے شروعات کر لیتے ہیں ویڈیو سرکار نے اپنے کانونوں میں سنسو دن کی ہیں اپنے دیش کو آگے بڑھنے کے لیے اس میں سب سے بڑا سرکار نے کیا کیا ہے گولڈن ویزا دس سال کا ویزا کر دیا جس سے بہت سارے لوگ وہاں پر جو اچھی کوالیٹی کے لوگ وہ پہنچیں گے کیونکہ ان میں میں نے ایک ویڈیو بتایا تھا نا بڑیا فیسٹ گریڈ کے جو والوں کو وہ ویزا ملے گا تو ویڈی سرکار کو ویڈی کو مطلب ایک طرح سے گروت ملے گی ان لوگوں کی وجہ سے جیسے امریکہ میں ملتی ہیں نا آئی آئی ٹی والے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لئے بتاتوں آپ کو کیا سوٹ ملی ہے اگر آپ ویڈی میں ہیں with family آپ طلاق کا کوئی بھی میٹر ہوگا تو پہلی بھی کے نوشار ہوتا تھا لیکن نہیں جی اب آپ کے دیش میں جو قانون ہے طلاق کا وہی واق پہ اوپر لاغو ہوگا اسی کے حساب سے آپ اپنا طلاق لے سکتے ہیں سمپتی کا ویواد ہو اپنے دیش کا قانون کے حساب سے آپ کو نیائے ملے گا یہ میں پہلے اونر کیلنگ جیہاں ساتھی اس کو سرکشن پرابط تھا اونر کیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنی بیجتی ہونے پہ مطلب ایک پریوار کے اوپر تببہ لگ گیا اس وجہ سے اپنے پریوار میں کسی کا اونر کیلنگ کو نورمل لینگویج میں سمجھے کہ وہ بھاگ گئے تھے ان کو مار دیا لڑکے لڑکے کو مار دیا تو اس کو اونر کیلنگ بولتے ہیں ان کو پہلے سرکشن پرابط تھا سرکار کی ویئے کی طرف سے کی نئی بھی ایلو نے اپنی عجت کو بچانے کیلئے ان کو مارا ہے لیکن اب اون کے اوپر جیسے اپنے انڈیا میں کانون ہے کہ مار دیا تو پھر سجا ملنی ہے تو وہاں پر بھی ایسا سسٹم کر دیا گیا عمر قید یا پھر دنڈ ملے گا شور ہے پہلے بینا لائنسس کے آپ دارو نہیں پیتے تھے نہیں پی سکتے تھے لیکن ویئے میں بھائی آپ یہ چھوٹ مل چکی ہے کہ آپ ویئے میں آرام سے دارو پی سکتے سراب کا سیون کر سکتے لیکن آپ کی عمر ٹونٹی ون یر سے اوپر ہونی چیئے اکیس سال سے اوپر اگر ہیں تو آپ دارو پی سکتے ویئے کے اندر پروازی بھارتی پروازی نے بتایا کہ پہلے ہم دارو پیتے تھے تو ہمیں بھے ہوتا تھا لیکن اب ہم کھل کے انجوئی کرتے ہیں انجوئی کروگے تو بھائی گھر پہ کیا بیج ہوگے پھر انجوئی کرتے رہ جاؤ گے سب میں سب سے بڑا ایک بدلہ وہ ہے کہ لڑکا لڑکی بینہ سادی کی ساتھ نہیں رہ سکتے تھے لیکن ابھی آپ پتا ہے نومبر کے بعد میں آپ لڑکا لڑکی لو ان ریلیشن میں رہ سکتے ہیں بینہ شادی کی آپ میں رہ سکتے ہیں یہ کانون میں بدلہ ہو چکا ہے نومبر میں جی ہاں سمپتی تلاق وغیرہ وغیرہ ان میں سریعہ کانون ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں کا قانون آپ سمجھ سارے جو کانون تھے سرکار نے چینج کر دی کیونکہ چینج ہونا ہی جروری ہے کیونکہ جو 10% لوگوں کے کانون تھے وہ 90% لوگوں پر لگو ہو رہے تھے بہ کہ اتنی 10% لوگ ہیں اور باقی کون ہیں چورہ سی پیچھے سی لگ پیپل ہیں وہ بھار کے ہیں تو ان کے اپنے اپنے دیس کے کانون لگ شادی کری انڈیا میں تلاق لے رہے مال لو دوبئی میں تو دوبئی والا کانون لگ نہیں ہونا چیز انڈیا والا کانون لگ ہونا چیز انڈیا میں آپ دارو پی رہے ہو آپ کے اوپر جرمانہ نہیں لگتا سزا نہیں ہوتی وہاں پہ سزا ہو رہی تھی چھوٹ ملی اس کا مطلب یہ نہیں آپ 1500 کمانے والے پورا پیسہ وہ چاہتے کہ ہمارا پیسہ ہمارے پاس ہی رہنا چیز لیے ہر چیز چھوٹ اور کھلے میں رہتے ہیں تو وہاں پر تو بھائی جو کنٹرول کر رکھے گا نا ورنہ سبتے میں چار زم آتے چار